تو اب خائل صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کا اس وقت جو کردار ہے وہ جو تقریریں وغیرہ کر رہے ہیں اس پر بڑی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے جو ان کا نیریٹیو ہے اس سے پاکستان کے محول میں بہت زیادہ کشیدگی اور محاضرہ ہی بڑھ گئی ہے نواز شریف کے بیانات سے یا نواز شریف نے جو تقریریں کی ہیں پچھلے چنین چار پانچ تقریریں کی ہیں جو پارٹی کی گیدرنگ میں بھی کی ہیں اس کے بعد جلسوں میں تقریر کی ہیں وہ تو ایک مومنٹ کا ایک جدوجہد کا ایک حصہ ہے لیکن یہ جو محول کی ٹینشن جو ہے یہ اتناو ہے اس محول کا یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ میں کہوں گا کہ تقریباً ڈیٹھ سال سے یہ چل رہا ہے اور اس کے عوامل جو ہیں بہت سے عوامل ہیں آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ پولٹیکل سیچویشن جو ہے اس میں کوئی سٹیبلیٹی نہیں آئی اور اس کے بعد بھی تمام جو واقعات ہیں سیاسی واقعات لے لیں دوسرے واقعات لے لیں معاشی واقعات لے لیں مہنگائی لے لیں یہ بیسکلی ڈی سٹیبلیزیشن فیکٹر ہے اس وقت ہمارے ملک کے جو محول میں میاں نواز شریف صرف ان کی نشاندہی کر رہا ہے میاں نواز شریف جو ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے مہنگائی کے نشاندہی کر رہا ہے آئین کی خلاف ورزی کی نشاندہی کر رہا ہے قانون کا جو رسپیکٹ ہے اس کا جو فقدان ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے یہ حالات آلیڈی موجود ہیں ڈی سٹیبلیزیشن آلیڈی ہو چکی ہوئی ہے اور مزید ہوگی نواز شریف اس میں کوئی نئی بات یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت جو ہیں یہ واقعات جو ہیں یا یہ فیکٹرز جو ہیں آلیڈی یہاں پاکستان میں اس وقت اگزیسٹ کرتے ہیں نواز شریف ان کی نشاندہی کر رہا ہے اسے چچم پوشی کر رہی ہے حکومت جو ہے اور وہ نشاندہی کر رہا ہے اس میں نواز شریف کا کوئی یہ وہ تو ان مسائل کی طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتے ہیں